بسم اللہ الرحمن الرحیم اپرچنٹیز کیا کیا دے رہی ہیں آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا قدماد کر رہے ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے ویزٹ کیا ہے جبلی انشورنس آفیس کا ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری خلیل صاحب خلیل صاحب آپ کو بلکم کہتا ہوں تینکیو بری مچ چودری صاحب آپ پہلے اپنا تعرف کروائیں جبلی انشورنس کا تعرف کروائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جبلی انشورنس بیسک ہے کیا سر جبلی انشورنس جو ہے یہ ایک برینڈ ہے ابھی بینک کا مالک اور ہمارے مالک جو ہیں وہ ایک ایک ہی شخص ہے یہ سویزر لینڈ بیس کمپنی ہے اس میں ہم بہت سارے پروڈکس پر کام کرتے ہیں ہیلتھ پر کام کر رہے ہیں ہم اس کے علاوہ انشورنس پلان ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے مین جو لوگ باہر سے آتے ہیں فارنر ان کے پاس انشورنس ہوتی ہے ان کے لیے ہمارے پاس بڑے زبردست انویسمنٹ پلان ہے جسے وہ بڑا اچھا پرافٹ جو بڑے کم وقت میں ہم سے حاصل کر سکتے ہیں مثلا کوئی دو تین ایسے پلان بتائیں جسے ایک عام آدمی جو بزنس کرنا چاہتا ہے تھوڑے پیسے ہیں اس کے پاس تو وہ سوچ رہے کہ میرے ایک پیسے کہیں نقصان نہ ہو جائیں کہیں ٹوب نہ جائیں ایسے لوگوں کے لیے کوئی دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت زبردست پلان ہے سیکیور سرمایہ پلان وہ ڈائی لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور اس پہ وہ سنگل انسٹالمنٹ پلان ہے اگر وہ ایک پلان بھی جو ہے وہ بندہ لے لیتا ہے تو اس کے بعد اگر سال کے بعد وہ پیسے ہم سے لیتا ہے تو ٹونٹی پرسنٹ کے حساب سے بھی اگر لگائیں تو وہ ڈائی لاکھ پہ کم از کم پچاس ہزار پیا اس کو بینیفٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انسٹالمنٹ جمع کروائے گا نہیں اگر ایک اس پہ اس پہ جو مقصود پلان ہے اس میں ہماری کمپنی ڈے فرس سے ٹو پائنٹ فائب زیرو بونس دیتی ہے اپنے کلائنٹ کو تو یہ کسی اور کمپنی میں ایسا ممکن نہیں ہے آپ ڈے فرسٹ آپ پروفٹ بھی ہوتے ہیں تو اتنا اچھا پلان ہے کہ اگر ایک بندہ ہمیں دس لاکھ رپیہ دیتا ہے دس لاکھ پچیس ہزار ڈے فرسٹ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو اس سے وہ شروع کر لیتا ہے اچھا اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کوئی آپ اس میں کوئی کریڈٹ فغیرہ بھی دیتی ہیں اگر کسی دورانے اس کو ضرور پڑ جاتی ہے تو لان پلان بھی ہیں آپ کے جی جی وہ اس پلان میں تو وہ جب مرضی چاہے آپ نے پیسے ویڈرال کر سکتا ہے لیکن جو ہمارے دوسرے انویسمنٹ پلان ہیں جو انسٹالمنٹ پہ ہیں ہمارے جو انویسمنٹ پلان ہیں وہ ڈائی لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ سال کے لیے ہیں وہ متپیمنٹ کرتا ہے اور اگلے سال وہ ریٹ کرتا ہے تو اگر وہ ریٹ کرتا ہے اگر ڈائی لاکھ کا ایک بندہ پلان لیتا ہے ہم سے پانچ سال پیسے دیتا ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپیہ وہ ہمیں پی کرتا ہے ہم سیکھتے کرتے ہیں ڈائی لاکھ پہ جو پلان ہیں اس پہ ہم ایک سیaufران قاڑ دیتے ہیں یہ سیفران کارڈ ہے ہمارا سیفران کارڈ جو ہے جی آپ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ یہ سیفران کارڈ ہمارا جو ہے وہ وی آئی پی لونج میں یوز کر سکتے ہیں اور مختلف جو برینڈز ہیں ان پہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ہے ترٹی پرسنٹ تک اگر ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو مختلف لیبز پہ لیبز پہ اس کا یہ آور سیز کے لیے بینیفیٹ اس میں آور سیز کے لیے بھی ہے لوکل لوگ کی بھی ہے اگر آپ آہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس پہ تھرٹی پرسنٹ تک آپ کو اس پہ ریپیٹ مل جاتا ہے اچھا تو اس کے علاوہ ہیلتھ پہ جو ہے وہ ہیلتھ میں جو ہے ہمارے پاس آہ ہیلتھ کارڈ ہے جو ہم ڈائی لاکھ رپیہ تک وہ ہیلتھ کارڈ ہم ڈائی لاکھ رپیہ سالانہ دیتے ہیں تھوڑی سی اس میں پیمنٹ ہوتی ہے دس بارہ ہزار رپیہ کلائنٹ کو پی کرنا پڑتا ہے اس پہ ڈائی لاکھ اگر وہ سپرکار لیتا ہے تو وہ ڈبل پیسے ہو جاتے ہیں پانچ لاکھ کا ہو جاتا ہے اور پاکستان کے چار سو بہترین ہاسپٹل جو ہیں وہ ہمارے سپرکار سے مراد پہلے اس پہ مجھے سپرکار یہ ہے کہ اگر مطلب سنگل آپ ڈائی لاکھ کا پلان ڈائی لاکھ کی لکور لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تھوڑا ہے مجھے زیادہ چاہیے تو وہ اگر آپ بارہ ہزار پے کر رہے ہیں تو چوبیس میں آپ کو پانچ لاکھ کام کبر دیتے ہیں اس کو سپرکارٹ کر دیں اس طرح سی آئی یہ کریٹیکل انلیس کے ہمارے پاس پلان ہے وہ اس میں ہم بندہ ایک بندہ جو ہے ہم سے وہ کریٹیکل انلیس کا پلان لیتا ہے تو اس کو اگر خدا نے خواستہ ہارڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم دس لاکھ تک اس کو اگر وہ بائی پاس کرواتا ہے تو پیسے دیتے ہیں نیٹ پیسے دیتے ہیں پلان بھی چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ آہ اگر سرنٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ ہم پانچ لاکھ دیتے ہیں اسی میں اسی طرح ہمارے پاس کینسر کے پلان ہے بہت بہت ساری ہمارے پاس پرڈ پرڈکٹ ہیں ہماری جو منیمم پرڈکٹ ہے وہ پچاس دا سے شروع ہوتی ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں پچاس دا رپیہ بیچ سال کے لیے پی کرتا ہے دس دس لاکھ وہ پی کرتا ہے تو فارٹی سے ففٹی تک کیونکہ ہمارا فکس نہیں ہے تو یہ مطلب آہ سودی پروگرام نہیں ہے ہمارا نفع نقصان پر ہم کام کرتے ہیں تو وہ چالی سے پچاس تک وہ گرو کر جاتا ہے بیس سال میں ملکہ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات بدا دی کہ جو فکس ہو جاتا ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے وہ وہ اور جو نفع نقصان کو برابری ایکویلی تقسیم کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آہ سود سے پاک ہو جاتا ہے جی اس میں اس میں وہ ٹائم فریم اور پیسہ جب آپ فکس کر لیتے ہیں تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے بیس سال میں ہم نے اتنے پیسے دی ہیں اپنے کلائنٹ کو اگلے بیس سال میں ہو فولی کہ انشاءاللہ بہتر جاندہ اتنے ہو جائیں گے آخر میں ہمارے نظرین کو کچھ کہنا چاہیں جی میں کہنا چاہوں گا کہ جوبلی انشورنس جو ہے وہ پاکستان میں بڑا کام کر رہی ہے اس حوالے سے صحت کے حوالے سے اور آہ کبر کے حوالے سے جو انشورنس کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکیور کرنا تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے چینل سے آپ کی وساطت سے کہ لوگوں کو جو لوگ آپ مسئل ہیں ایک بندہ ہے وہ ابھی کام کر رہا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا رہا ہے اس کے پاس گھر رہا ہے گاڑی ہے لیکن اس کے پاس آہ بینک بیننس نہیں ہے کوئی اس کے پاس بچت نہیں ہے تو وہ اگر ہم سے کوئی پرادکٹ لے لیتا ہے تو پچاس لاکھ یا کروڑ روپے کا وہ کور لے لیتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی کیولٹی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم آہ اس کا جو نامی نہیں ہے وارث جو ہے وایف ہے اس کی اس کو ہم آہ وہ پیمنٹ کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی دیکھ بال کر سکتی ہے پروش کر سکتی ہے تو لوگ آئیں اس کو سمجھیں یہ مطلب صرف یہ نہ دیکھیں گے ہمیں پرافٹ ہوتا ہے وقتی طور پر یہ پروٹیکشن کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کے مشکل آئے تو اس میں آپ کے یہ کام آسکے خیلی صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا نظرین آہ یقیناً آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا کئی سوالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے وہ سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو جبلی انشورکس کا ویزٹ کریں اور یقیناً آپ کو ایک اچھا پیغام اور اچھے میسیجز ملیں گے یہاں سے آج کے پروگرام سے تصویر پلوترا کو اجازت دیجی اللہ نی کے بعد